اسلام علیکم ارمی ویوان کیسے آپ سب امیدہ سب ٹک ٹاک ہوں گے سو فرنس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت خوبصورت دیفرنٹ لیسز کے ساتھ آپ کو سلیوز ڈیزائن شیئر کروں گے جو یقین ان آپ کو بہت پسند آنے والا ہے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لیسز بچ جاتی ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس طرح ان لیسز کو استعمال کرتے ہوئے خوبصورت سا دیزائن بنا سکتے ہیں تو چلے میں آپ کو ریزائن شیئر کرتی ہوں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں چھوٹی سائز کی لیسز کو یوز کریں گے تو اس کے لیے کپڑے پر میں نے ایک کریز لائن بٹھا لی ہے دو انچ کا ایکسٹرا فیبرک رکھتے ہوئے اب اس کے اوپر ہم نے کپڑا ہمارا سیدھا ہوگا لینس کا جو روک ہوگا اندر والی سائٹ پر ہمارا لینس سیدھی ہوگی اوپر والی سائٹ پر ہماری جو لینس ہوگی وہ الٹی ہوگی بلکل کناری پر آپ نے لینس کے اوپر سلائی لگا دنی ہے سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم کپڑے کو اس طرح فول کر دیں گے اور بیک سائٹ پر جو ہماری سلائی ہے اسی سلائی کے اوپر آپ نے سلائی لگا دنی ہے آج کچھ اس طرح ہوا ہے کہ میں نے کیمرے کی سیٹنگ سائننگ کر پائی تو اس کی طرح سے میری ویڈیو اچھی نہیں بنی لیکن میں کوشش میں ہوں کہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا سکوں تو یہ میرے سے بڑی مشٹیک ہوگی اچھا گم سلائی میں ہماری یہ لینس لگ گئی اب یہاں سے آپ نے جتنا کپڑا فول کرنے کے بعد اس کو آپ نے سلائی لگا دینی ہے اچھا جی جناب اب یہ سلائی کمپلیٹ ہوگی اب ہم چلتے ہیں جوائنٹ لینس کی طرف تو اس کے اوپر ہم نے جوائنٹ لینس رکھنی ہے لیکن ان دونوں کے درمیان میں جو گیپ رکھنے ہے کپڑے کا وہ آپ نے ڈیڈ انچ کا رکھنا ہے اچھا اس میں اب جو جوائنٹ لینس میں نے اٹیش کی ہے وہ میں نے گم سلائی میں لے کے آنگی اور ساتھ میں میں نے نیچے کپڑا کٹنی کی ہے یہ اس کو میں نے اوپر اسی طرح بینہ کپڑے کو کٹ کی ہوئے ساتھ میں اٹیش کر دیا ہے ٹھیک ہے مجھے اس طرح زیادہ اچھا لگ رہا تھا اچھا یہاں سے میں نے لینس کٹنی کی کیونکہ میں یہ آپ کو ڈیمو شیئر کر رہی ہوں ڈیزائن کا تو یہ بعد میں میں اس کو کھول کے کسی اور کام کے لیے رکھ لوں گی ٹھیک ہے اچھا اب اس کو بھی ہم نے گم سلائی پہ لے کے آنا ہے تو کپڑے کو آپ نے بیک سائٹ پہ لے کے آنا ہے اور اسی سلائی کے اوپر آپ نے سلائی لگا دینی ہے دونوں سائٹوں پہ ٹھیک ہے اچھا جی سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم نے جو وائٹ کلر کا دھاگ ہے اب وہ بھی ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے آئرن سے اس کو پریس کر لیجئے گا اب ہم نے یہ دھاگا دونوں سائٹوں پہ اوپر نیچے آپ نے اس کو فیل کر لینا ہے اور اس کی میں نے تین سلائیاں ساتھ میں لگا دینی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے صرف ہاف بوٹ کا گیپ رکھنا ہے سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہمارے پاس جو وائٹ کلر کی لینس ہے جو نیچے ہم نے اٹیش کی ہے اسی طرح اس کو آپ نے اوپر بھی اٹیش کر لینی ہے تو اس کو بھی آپ نے اس طرح رکھتے ہوئے سیدھی سائٹ پر رکھتے ہوئے پھر آپ نے اُلٹی سائٹ پر رکھتے ہوئے آپ نے اس کو ایک سلائی لگا دینی ہے پھر ہم اس کو دوبارہ یہ ہم نے اس طرح کر کے رکھی پھر اس کو ہم نے گم سلائی میں لے کے آئیں گے گم سلائی میں لانے کے بعد اس کو ہم نے لاز کو ڈیزائن والی سائٹ پہ رکھ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ڈیزائن والی سائٹ پہ رکھ کر دینا ہے ٹھیک ہے رکھ کرنے کے بعد لینس اٹیچ ہو گئی اب ہمارے پاس جو پھولوں والی لینس تھی اس کو آپ نے پھولوں کو کٹ کر لینا ہے آئرین سے اس کو پہلے شرٹ کو پریس کر لیجیے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے کافی سارے پھولز کٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کے پھول بزار سے مل جاتے ہیں آسانی سے وہ بھی آپ اٹیچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے یہ کافی سارے ساتھ میں کٹ کر لیے تھے اور اس کو میں نے ایک ایک انچ کا گیپ دیتے ہوئے ساتھ میں فیبری گلیو کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لیا اس کے سینٹر پر آپ چاہیں تو پلز بھی اٹیچ کر سکتے ہیں بہت خوبصورا ریزائن بنے گا اور یہ سیمپل پلین فیبریک پر بہت پیارا لگ رہا تھا اگر اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر کیا کریں اگر آپ میری چینل میں نیو ہے تو سبسکرائب بھی کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں یہ دیکھیں بازو کا فائنل لک بہت خوبصورا لگ رہا تھا آئی ہوپس تو آپ کو بھی اچھا لگے گا تو جناہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں موسیقی